نوان جسے اردو میں اسم کہتے ہیں یہ لیٹن ورڈ نومن سے ڈرائیو کیا گیا ہے نو م ای نومن یہ لیٹن ورڈ ہے اور اس کا مطلب نیم ہے اور انگلیش میں اسے نوان کہتے ہیں جس کا مطلب اسم یعنی نام ہے انگلیش میں اس کی مختصر ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ The name of any person, place or a thing is called a noun For example, city, پاکستان, class, knife, love, haircut اردو میں ہم اس کی مختصر تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ کسی شخص, جگہ یا چیز کے نام کو اسم یعنی نون کہتے ہیں مثال کے طور پر شہر, پاکستان, class, چھوری, محبت, haircut یہ تمام اسم یعنی نون کی مثالیں ہیں یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ عام کتابوں سے بھی مل جاتی ہے تیچر سے بھی سکولوں میں پڑھاتے ہیں لیکن آج ہم اس تعریف کو اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا آگے لے کر چلیں گے ہم نے اس کی ڈیفینیشن میں دیکھا ہے کہ The name of any person یعنی شخص, place یعنی جگہ or a thing یا ایک چیز کے نام کو ہم نون کہیں گے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نون صرف جو ہے وہ persons یا صرف افراد یا اشخاص کے نام کو نہیں کہتے بلکہ humans یعنی تمام انسانوں کے علاوہ animals کے نام بھی اس میں شامل ہوں گے for example dog یہ بھی ایک نون ہوگا cow یہ بھی ایک نون ہوگا اسی طرح birds یعنی sparrow یہ بھی ایک نون ہوگا اسی طرح insects کے نام یہ بھی نون میں آئیں گے plants کے جو name ہے وہ بھی نون میں آئیں گے مطلب persons امراض صرف انسان نہ لیے جائیں persons میں تمام جو living things ہیں یعنی animals birds insects plants etc اور بہت سی جو living things ہیں ان کے نام بھی آئیں گے تو یہ تمام جو ان کے نام ہوں گے وہ نون کہلائیں گے second دیکھیں places places میں ایک تو buildings آتی ہیں ہمارتے ہیں تمام ان کے جو نام ہیں وہ نون کہلائیں گے اسی طرح cities کے نیم جو ہیں شہروں کے نام وہ بھی نون میں آئیں گے countries ممالک کے نام roads سڑکوں کے نام streets گلیوں کے نام یہ etc یہ تمام جو ہیں places یہ نون کہلائیں گے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا اور آگے لے کے جانا ہے کہ things کے اندر چیزیں چیزوں کے اندر بھی جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری furniture کی مثلا table ہے chair house things ہیں یعنی گھر کے اندر استعمال ہونے والی تمام چیزیں جیسے plate ہے glass ہے جگ ہے یہ بھی تمام نون کہلائیں گے اسی طرح electrics یعنی بجلی سے چلنے والی تمام چیزیں جس طرح fans ہیں iron ہے یعنی history اور اسی طرح electronics یعنی computer tv اور اس طرح کی جو دوسری electronics کی چیزیں ہیں یہ بھی نون میں آئیں گی fruits name اب دیکھیں fruits name vegetables name یہ بھی تمام کی تمام جو ہیں یہ نون میں آئیں گی تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے نام جو ہیں وہ نون میں آئیں گے اب parts of speech کے first part نون کی types کی طرف چلتے ہیں types of نون کو ہم نے چار categories میں تقسیم کیا ہے اور ہر category میں ہم نے دو نون رکھے ہیں یعنی کہ پہلا جو اس کا پہلی جو اس کی category ہوگی اس میں دو قسم کے جو نون یہ رکھے ہیں پہلے میں common noun یعنی اس میں نقرا اور proper noun یعنی اس میں معرفہ آئے گا دوسری category میں concrete noun یعنی اس میں ٹھوس اور abstract noun یعنی اس میں قیفیت یا اس میں مجرد یہ آئیں گے category number three میں جو ہے وہ collective noun یعنی اس میں مجموعہ اور compound noun یعنی اس میں مرقب آئیں گے category number four میں countable noun یعنی اس میں قابل شمار اور uncountable noun یعنی اس میں نقابل شمار یہ آئیں گے تو اس طرح total جو types of noun ہیں وہ eight ہوں گی ان eight types of noun کو ہم چار جو اس کے پیر ہیں یا categories ہیں اس میں تقسیم کر کے ہم سیکھیں گے یعنی وب et ہم چیم یشنی Pars یو چیم یک被 یه ی اچیم ی چیم می م نس